محضر حاضرین مجلس محبان محمد علی محمد کی طرف سے جناب مولانا کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس محفل میں ہماری تشریف لاتے رہیں اب میں جناب قاری شیخ مہندی صاحب ایرانی سے درخواست کروں گا وہ تلاوت کلام پاک فرمائے اب میں جناب نظر جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت منظرانہ پیش کریں ایرانی سے درخواست کروں گا ایرانی سے درخواست کریں انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے دلو جگل میں محبت کے داغ روشن ہے محمد علیو فاتمہ حسین حسین محمد علیو فاتمہ حسین حسین محمد علیو فاتمہ حسین 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 محمد علیو فاتمہ حسین ملاء یہ فرمائے موسیقی حق کو طرز حق آگئی آئی حقید حق کو طرز حق آگئی آئی پیام حق کا جو لکل پیمبری آئی حقید حق کو طرز حق آگئی آئی پیام حق کا جو لکل پیمبری آئی بلال و یاسیرو مقداد و بوزرو سلمان بلال و یاسیرو مقداد و بوزرو سلمان تلوے مہد سے زدوں میں روشنی آئی بلال و یاسیرو مقداد و بوزرو سلمان تلوے مہد سے زدوں میں روشنی آئی چمن میں گل تھے فسرد آسموں میں ظلمت سے چمن میں گل تھے فسرد آسموں میں ظلمت سے سبا مدینے سے آئی تو زندگی آئی چمن میں گل تھے فسرد آسموں میں ظلمت سے چمن میں گل تھے فسرد آسموں میں ظلمت سے سبا مدینے سے آئی تو زندگی آئی زباب نام محمد ضرور آیا ہے زباب نام محمد ضرور آیا ہے مشا میں خوشبو مشاہ میں جا کوئی junt خوشبو ابھی ابھی آئی ارے 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 ارہ ارہ ہے our مشاہ میں محمد ضرور آیا ہے مشاہ میں جا کوئی خوشبو ابھی ابھی آئی مشاہ میں جا کوئی خوشبو ابھی ابھی آئی فضائے تیراؤ تاریک تھی نظر لیکن فضائے تیراؤ تاریک تھی نظر لیکن محمد آئے تو عالم میں دل کشی آئی محمد آئے تو عالم میں دل کشی آئی اب جناب مولانا علی حاکم صاحب سے درقات کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانوں سے محمد سلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر علماء اکرام معزز حاضری جلسہ آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کے جشن ملاد میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے ہیں اس کو قرآن مجید نے بحیثیت بشر بھی محل تذکر میں پیش کیا بحیثیت عبد بھی بحیثیت نبی بھی اور بحیثیت رسول بھی جہاں تک بشریت ختمی مرتبت کا تعلق ہے یوہا علیہ کی سند مل رہی ہے بشریت تو ختمی مرتبت یہاں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کا ذکر کیا قرآن نے میراج کی سند ملی اس مقام یہاں ختمی مرتبت کی نبوت کا قرآن نے ذکر کیا وہاں شاہد ہونا مبشر ہونا نظیر ہونا دائین اللہ بیض نہیں ہونا اور سراج منیر ہونا قرآن مجید نے بتلایا اور جہاں رسالت ایک اتنی مرتبت پر گفتگو ہی سورہ راج کی آیت نے بتلایا کہ اس کی رسالت پر وہ شہید ہے کہ جو خالقِ کل مخلوق ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارض کرنے کی جزارت کر رہا ہوں کہ جس کے نطق کو وہ منزلت دے قرآن کہ جس کا نطق تہتے وہی ربانی ہو جس کے افعال وہ ہوں کہ جہاں خود نص خصوصی سے قرآن مجید یہ کہے کہ حبیب کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی میری موت میری حیات سب اللہ کے لئے ہے تو جو عرصہ ہے موت اور حیات کے درمیان عمل کا وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں تھا اثر کارل سامر جو بھی عمل تھا تو اس کے بعد آپ یہ غور کریں کہ پھر ایک کیسی پیسی ہے تصرف کی کہ جو قدرت نے عطا کی ختمی مرتبت کو کہ جہاں سورہ حشر میں یہ کہا گیا کہ جو رسول اللہیں لے لو جس سے روکیں رک جاؤ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں اسلام کے جواہر روح کو پیش کیا گیا ہے ختمی مرتبت کے سلسلہ توصیص میں قرآن ودید میں مگر اس کے بعد مختصرا یہ عرض کروں کہ ایک ایسا بھی مقام ہے قرآن میں کہ جہاں ختمی مرتبت سے مخاطب ہو کے یہ بھی کہا گیا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ کہ حبیب آپ یہ فرما دیں کہ اگر یہ طالبانِ الہی طالبانِ محبتِ الہی ہیں اگر یہ دعوے دارانِ محبتِ الہی ہیں تو آپ کا اتباہ کریں اللہ ان سے محبت کرے گا تو اتباہِ محمدِ عربی کو وہ حیثیتِ وسطہِس آیت میں عطا کی کہ اگر کسی کا اتباہ زبانِ محمد سے ثابت ہو جاؤے تو اس کا یقیناً پھر اللہ سے محبت کرنا ثابت ہے اور رسول سے محبت کرنا ثابت ہے اور رسول اور اللہ کا اس سے محبت کرنا ثابت ہے سلامات کی یہ وہ ایسی خصوصیت ہے قطمی مرتبت کی کہ جہاں اتباہ اگر ثابت ہو جاؤے یا اعلانِ محبتِ الہی زبانِ قطمی مرتبت سے ہو جاؤے یا اعلانِ رسالت پناہی زبانِ قطمی مرتبت سے ہو جاؤے یا زبانِ قطمی مرتبت یہ فرما دے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس کو جو اللہ کو بھی دوست رکھتا ہے رسول کو بھی دوست رکھتا ہے تو اس بندے کی کیا منزلت ہے نگاہے پیغمبر نے اور زبانِ پیغمبر جس کے لئے یہ کہے یعنی آج دنیا کسی کے عملِ حال پر اتنی مطمئن نہیں ہے جتنا قطمی مرتبت کو عملِ مستقبل پر علی کے اتنی نال تھا اور یہ بطلا رہے تھے یعنی عملِ مستقبل پر اتنی نان کرتے ہوئے ارشاد یہ فرما رہے تھے کہ کل للمِ لشکر مرد کو عطا سرے آپ جانتے ہیں حدیثِ رائت ہے اور ایک ایسی قیسیت اس میں موجود ہے کہ جس قیسیت کو سن کر ہر مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہ وہ قیسیت ہے کہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے عملِ مستقبل پر آج مطمئن ہیں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم آج علمِ لشکر جس کو دے رہے ہیں فرمایا کہ کل ہم علمِ لشکر مرد کو دیں گے تو اب وہ مرد کن خصوصیات کا حامل ہے وہ زبانِ قتلی مرتبت بتلا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے رسول سے محبت کرنے والا ہے اللہ رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں تو ایسی شخصیت کہ جو محبت کی اس مندل پر ہو زبانِ رسول کے اعتبار سے کہ رسول کا نطق پابند وحی الہی ہے پیغمبر کہہ رہے تھے مردی خدا یہ تھی کہ پیغمبر اسی پراتاں رفت کروا دے حضرِ کر رہا ہے میں ان الفاظ کے بعد اپنی اس مختصر سی تقریر کو ختم کرتا ہوں گے جاتے ہیں اب میں جناب عروج بنوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مختصر فرمائیں مردی خدای رفت کرنے والا خدای رفت کریں ابتداء کون ہے انتہا کون ہے ابتداء کون ہے انتہا کون ہے ابتداء کون ہے انتہا کون ہے کون واقف نہیں مصطفیٰ کان ہے گردشِ وقت کیا تو نہیں جانتی گردشِ وقت کیا تو نہیں جانتی ہم غریبوں کا مشکل کشا کون ہے ہم غریبوں کا مشکل کشا کون ہے ہم غریبوں کا مشکل کشا کون ہے میری کشتی سے چکرا کے گردابِ غم میری کشتی سے چکرا کے گردابِ غم سخت چکر میں ہے نا خدا کون ہے سخت چکر میں ہے نا خدا کون ہے کہ کس کا کردار شابیر کو مل گیا کس کا کردار شابیر کو مل گیا یہ پسے پردائے کربلا کون ہے یہ پسے پردائے کربلا کون ہے کس کا کردار شابیر کو مل گیا یہ پسے پردائے کربلا کون ہے یہ پسے پردائے کربلا کون ہے کہ ایک تصویر کے دو ہیں رخ دیکھئے مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ کون ہے ایک تصویر کے دو ہیں رخ دیکھئے کربلا کون ہے کہ قابقہ سین نے سب کو سمجھا دیا قابقہ سین نے سب کو سمجھا دیا قابقہ سین نے سب کو سمجھا دیا نا خدا کون ہے اور خدا کون ہے نا خدا کون ہے اور خدا کون ہے میں اروج اور ایمان میرے میں اروج اور میرا جی ایمان میرا میں اروج اور میرا جی ایمان میرا اور ان رفواتوں تک رسا کون ہے اور ان رفواتوں تک رسا کون ہے اتدا کون ہے انتہا کون ہے اب میں جناب اللہ معباس حضر صاحب عبدی صدر خاص کروں گا کہ وہ تشریف لائیں موسیقا 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 موسیقی شروع کرتا ہوں نام سے اس رب زلجلال کے جس کی مدھہ تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے اور تعریف کرنے والے جس کا حق کے تعریف و تشکر ادا نہیں کر سکتے محترم قوم آج اس محفل میں جبکہ ہم اپنی امت کے سردار دین کے دائی اور وجہ خلقت کائنات کا یوم ولادت منا رہی ہیں اور خصوصیت سے ایک ایسی محفل میں جبکہ تاریخ کے ستائیز برس کے مختلف ادوار سے ملت گزر کر ذہنی تطہیر اور مستقبل کی تعمیر کے خاکم مرتب کرنے میں مصروف ہے میری دو ذمہ داریاں ہیں مختصر وقت میں جن سے مجھے اہدہ برا ہونا ہے پہلی بات یہ کہ آج جب ہم رسول عربی کا یوم منا رہے ہیں تو کیا اس یوم میں اور مختلف اکابرین ملت کے یوم میں کوئی فرق ہے یا یکسانیت ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ یکسانیت ہے وہ یقیناً اپنے اس دعوے کی دلیل میں قرآن کی آیت سے بے ترتیب سا انا بشرن مثلکم ایک حجت و دلیل کا رخ پیدا کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت کی خاری کا ست سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے رسول کی عظمت کو نہیں پہشانا جس نے اپنے جیسا انسان جانا جہاں گفتگو بشریت پہے وہاں بشر کو حیوان عام سے ممید و ممتاز کرنے والے اس کے وہ دو پیر دو ہاتھ دو دیکھنے والی آنچیں اور ایک بولتی ہوئی زبان نہیں ہے وہ تو دامن بشریت میں سرمایہ اقلانی ہے جہد فکری ہے اور وہ قضینہ علمی ہے جو اس کو عام حیوان سے انسان کی حیثیت سے ممید و ممتاز کرتی ہے اگر یہی عقل یہی فکر یہی دانش یہی علم یہی کردار یہی رادہ یہی اختیار کا استعمال وہ ہے جو حیوان سے انسان کو ممتاز کرتا ہے تو پھر بشریت کی تعریف انسان کے جسم کے اعتبار سے نہ کرو اس کے عقل و علم و فضل کے اعتبار سے کرو اس اعتبار سے میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اپنے مکتب فکر کی وضاحت کرتے ہوئے یہ اعتبروں کہ بے شک حسین کا غم دو مہینے آٹھ دن منایا بے شک علی کی تعریف میں زبانیں مدہسرائی میں ہمہ وقت مصروف رہیں لیکن اس تمام تر باتوں کے باوجود اگر ہم نے رسول کو مانا تو رسول کو صرف اس حیولے انسانی اور پیکرے جسمانی کی حیثیت سے نہیں مانا بلکہ رسول نام ہے عقل کے اس کمال کا عبادت کے اس شعور منتحہ کا رسول نام ہے فکر کی اس بلندی کا کہ جس کے بعد اگر تاریف زبان تاریف کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ ذات واجب ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جانے 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 انسان عقل کی وشہ سے عظیم ہے یعنی انسان ذہن رسا کی وشے سے ممید و ممتاز ہوتا ہے یعنی انسان اپنے علم کی وشے سے مقام فضیلت پاتا ہے اور ان تمام چیزوں کا اظہار اس وقت نہیں ہوتا جب وہ چلتا ہے اس وقت نہیں ہوتا جب وہ سوتا ہے اس وقت نہیں ہوتا جب وہ بیٹھتا ہے بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے اور بولنے کی صورت یہ کہ بظاہر زبان ہلتی ہے لیکن قوتِ گویائی کا تعلق اس گوشت کے لوتھڑے سے نہیں بلکہ اس حیولہ جس میں چھپے ہوئے اس نفس سے ہے کہ جب بولتا ہے تو عظمتِ نفس ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے احمد ندیم قاسمی نے عجیب بات کہی تھی کہ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں میں تیرا حسن تیرے حسن بھائیان تک دیکھوں تو یہ زبان جب حرکت کرتی ہے اور نکلا ہوا کلام اندر چھپے ہوئے نفس کا فتح دیتا ہے تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ اس حیولے میں چھپا ہوا کون ہے تو معلوم ہوا وہ جو اصل اس حیولے میں چھپا ہوا ہے وہ اس کے اندر کہیں ہے وہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ ایک فانوس ہے وہ ایک فانوس ہے اور جب وہ فانوس ہے تو رسول کی زندگی کے بارے میں اور رسول کی عظمت کے بارے میں غور کرتے ہوئے کبھی جسمانی اعتبار سے غور نہ کرو اگر یہ کیا تو پھر جگر کو چیرنا بھی پڑے گا سینے کو کھولنا بھی پڑے گا تشت میں دھونا بھی پڑے گا ورنہ تو اقبال پہ پوچھو تو وہ تاریف قلب کرے وہ اقبال پہ پوچھو تو وہ تاریف قلب کرے جہاں انہوں نے کہا اور عجیب بات کہیں وہ میرا گرمی محفل کہاں ہے میری بجلی میرا ساحل کہاں ہے وہ میرا گرمی محفل کہاں ہے میری بجلی میرا ساحل کہاں ہے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے تو قلب محمد سے مراد جس میں محمد میں دھڑکتا ہوا وہ گوشت کا لوٹھڑا نہیں ہے بلکہ نفس محمد کا وہ نکتہ شعور ہے جو حرآن اللہ سے اپنی وحی کو قبول کر رہا ہے اور جب گفتگو جسم کی ہوگی جب گفتگو جسم کی ہوگی تو پھر یہ اپنا جیسا انسان آج کے کہنے والوں نے نہیں کہا قرآن کی آیت گواہ ہے یا قلطام و یمشی فلسواق نبوت رسالت سے انکار کرنے والے یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح دے بازاروں میں چلتا ہے جس میں رسول کو دیکھ کے یہی تو کہہ رہے تھے ہماری طرح سے کھاتا ہے ہماری طرح سے چلتا ہے تو عزیزانِ گرامی مرتبت اگر قرآن کی آیت آئی اور رسول کی زبان نے اس کو ادا کیا اور اپنا تاروخ بصورتِ بشر کرایا تو اس بشریت میں شانِ عبدیت ہے مہدیت نہیں ہے یہ صورتِ عظمتِ دین ہے اور اسی منزل پر میں اس محفل میں جبکہ ایک وزیرِ مملکت موجود ہیں آپ کی وساطت سے اپنے یہ جذبات سربراہانِ مملکت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ملت کا اس پتیز برس کے عرصے میں مسئلہ دفاع کا اتنا اہم نہیں رہا معاش کا اتنا اہم نہیں رہا بلکہ اہم ترین مسئلہ اذہان کی تثیر کا رہا ہے پیغمبر کا پیغام یہی تھا کہ گردنوں پہ نہیں دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے جبکہ ٹیلیویجن میڈیا ہے جبکہ ریڈیو میڈیا ہے جبکہ خطبہ کی زبانیں وہ کام نہیں کر سکتی جب ذرائع اولاد کام کر سکتے ہیں ان سے ملت کے اذہان کی تثیر کا کام لیا جائے اور ملت کے نفوس کی تربیت کا کام لیا جائے چارے پیغمبری نفت کا پاک کرنا تھا چارے پیغمبری سوچنے کے انداب کا مقرر کرنا تھا چارے پیغمبری انسانیت کو اس کا شعور سے مالا مال کرنا تھا اب جو ہی پیغمبر سے اپنی محبت کا دعویٰ کر کے آگے بہنا چاہتا ہے وہ ذہنوں نفت کی تثیروں تعمیر کے لیے آگے بہے گردنوں پر اپنی حکومت کا جواں رکھنے کے لیے نہیں میرے مسترم سننے والوں مجھے یہ ہی ارث کر دینا ہے مجھے یہ ہی ارث کر دینا ہے کہ جہاں تثیر نف کا مسئلہ ہے وہاں قرآن کی آیت واضح ہے اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهَ فَاسْتَقَامُوا وہ لوگ جہوں نے کہا کہ رب ہمارا ہے اور یہ کہتے پھر نہیں گئے یہ کہتے پھر نہیں گئے یہ کہتے مستقیم ہو گئے تو پتہ یہ چلا جو کہے کال دے اور دے کہ کائم اس پہ ہو جائے وہ مومن ہے اور جو کال دے اور کال دے کہ اس سے سر جائے وہ مناسق ہے اور مومنوں مناسق کی اسی تمیز کو باقی رکھنے کے لیے آج ملت کے لیے آج کا ماحول ملک کا ماحول نہایت اہم ترین اور نازت ترین ماحول ہے جہاں رسول کا نام لے کر صرف اس واسطے کے صاحب اقتدار اخلاف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کی کوششوں کو اور حکومت کے وقار کو ضرب لگانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ کن کن گوشوں میں یہ سازشیں پرورش پا رہی ہیں لیکن ہماری طرف سے یہ پیغام ملت کو پہنچنا چاہیے کہ اگر کربلا میں حسین کا گھر اجڑا تو اس لیے نہیں کہ فاطمہ کے بیٹے کو اقتدار ملنا تھا بلکہ اس لیے کہ محمد کی نبوت کے استرام کو باقی رہنا تھا اس لیے اس لیے ہماری ماضی کی تاریخ جوائے کہ ہم نے کثی بھی ملت مسلمہ پر کوئی حرف آنے نہیں دیا اور اسلام کے وقار کو سرنگو ہونے نہیں دیا کہ ہمارے گلے کٹ گئے ہوں یا گھر اجڑ گئے ہوں یہ ایسار کی تاریخ ہماری ہے ہمارے غیر کی نہیں ہے اور پھر یہی واضح ہو جانا چاہتے کہ بے شک فاتح خیبر ہے بے شک اشارہ انگوشت سے صورت کو پلٹانے والا ہے علی لیکن اس مرتبہ عظمت پر سائز ہونے کے بعد جب رسول کی جوتی میں بیٹھ کے چانکہ لگائے اور رسول پوچھے کہ علی یہ کام بہت پسند ہے تو وہ پلٹ کے جواب دے کہ خدا کے رسول مجھے یہ کام میں دو جہاں کی شاہی سے زیادہ عزت ہے تو گویا علی نے اس مرتبے میں پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں عظمت رسالت کو بلند کر دیا یعنی ہر پولو فیلے آلے اثارے محمد عربی عظمت رسالت کی عظمت بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے ایسی صورت میں جبکہ صدر جلسہ آپ نے اپنی خصوصی توجہ سے قرآن کو اغلاف سے پاک کر کے اور اس کو غلطیوں کے ساتھ چھاپنے پر ایک تانون اپنی ان فرادی صحیح جمیلہ سے منظور کروایا ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں اس عمر کی طرح کہ کسیس مملکت سے پہلے مساجد کے سامنے سے اگر کوئی باجہ بجاتا ہوا گزر جاتا تو ہم گلے کٹوا دیتے تھے آج اس ملک کی مسجدوں کی دوکانوں میں اور اس کے اوپر کے مکانوں میں باقاعدہ نغمہ سرائی ہوتی ہے جیسے وہ قانون بنا کر روکا ویسے یہ قانون بھی بنا کر روکی ہے اور پھر دیکھئے ہماری فراغ دلی تو دیکھئے کسنی عجیب بات ہے کہ گولی مار سے صرف ایک پینسلیٹ چھپا کہ رسول کے جنازے کی شبیح نکالی جائیں گی تو ملک کو مشتہل کر دیا گیا اور اس کو بہانہ بنا لیا گیا حالانکہ لیاقتہ بعد کس راستوں پر کعبے اور نبی کے روزے کے بننے والی شبیحوں کا ہم بھی اسی دل سے احترام کرتے ہیں اور اسی تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو شبیح روزے رسول اگر بن جائے تو جیسے وہ محترم ہوتی ہے ویسے تابود بھی محترم ہوتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ کسی صورت سے اس ملت میں مناقشیں پیدا کیے جائیں ایسی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے اس ملت کو انتشار میں مبتلا کر دیا جائے تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس مقام عظمت پر ہم رسول کو دیکھتے ہیں اور کیونکہ حسین کا نام لیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ حسین نے گھر کو لٹایا مگر اس بات کو باقی رکھا اور پھر اسی بات کے تعلق سے وسیلے سے میں آپ کی خدمت میں اس تقریر کے بارے میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں جو جنت البقی میں چھپی تھی کہ اگر اس تقریر کو اس طرح انفرادی طور پر شایع کیا جا سکتا ہے تو چونکہ آپ کی ذات گرامی ساری ملت میں متعرس ہے لہذا ان افکار کو اغبارات کے ذریعے شایع ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اپنے رہنما سے درس حاصل کر سیں اب میں جناب حسین بھائی نظر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں نظر جب بھی لبوں پر نام محبوب بے خدا آیا نظر جب بھی لبوں پر نام محبوب بے خدا آیا نظر جب بھی لبوں پر نام محبوب بے خدا آیا زبان تاہر ہوئی دل کو عبادت کا مزا آیا وہ جس کے ہاتھ دامانے حبیبِ کبریا آیا وہ جس کے ہاتھ دامانے حبیبِ بے خدا آیا سمجھ میں بس اسی کی زندگی کا فلسفہ آیا آیا یہ کس کے دم قدم سے سر بلندی فقر نے پائی یہ کس کے دم قدم سے سر بلندی سر بلندی فقر نے پائی یہ کون اس شان سے شاہی کو ٹھکرا تاہر ہوئی تاہر ہوئی تاہر ہوئی یہ کس کے دم قدم سے سر بلندی فقر نے پائی یہ کون اس شان سے شاہی کو ٹھکرا تاہر ہوا آیا نظر آئے ہر ایک انسان کو جس میں زمین اپنا نظر آئے ہر ایک انسان کو جس میں زمین اپنا بشکلِ رحمت اللیل آلمی وہ آئی نہ آیا عبد تک گامزن رہتا فنا کی راہ پر انسان محمد مصطفی آئے تو پیغاں میں بقا آیا تڑپتے تھے جبین شوق میں جس کے لیے سجدے تڑپتے تھے جبین شوق میں جس کے لیے سجدے عبادت عبادت منتظر تھی جس کی وہ قبل لا نما آیا محمد آخری شہر پر شہر تیرے صدقے میں کس کس بے زبان کو بولنا آیا اب میں جناب اللہ سید ابن حسن صاحب قبلہ نجفی سے درخواست کروں گا کہ وہ تقیر کے لیے تشریف لائیں بسم اللہ بسم اللہ تشریف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عزتناب صدرِ گرامی دانشمندانِ محترم اور شرکائِ بسمِ عظمت دل کی گہرائیوں سے سلام ارض کرتا ہوں اور قلوس میں ڈھلے ہوئے اور احترام میں جھلے ہوئے بے شمار درود اور بے حساب سلام اس بارگاہِ عظمت و قدس میں قبول ہوں جس کی زندگی کی ہر ادا نے قافلیں انسانیت کے لیے سلامتی کی راہیں ڈالیں اور آفیت کی منزلیں دکھائیں وہ جس کا وجود کائناس کے لیے مطاعِ رحمت تھا اور جس کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ صفتیں بکھری ہوئی ہیں اور ان وسعتوں میں کہ اگر احصا کرنا چاہے ذہنِ بشری اور نگاہِ انسانی تو معلوم ہو کہ کوئی محال کام کر رہا ہے سرکارِ رسالت معاب کی تاریخ مسلسل تاریخ ہے زندہ تاریخ ہے بات یہاں صرف عقیدت کی نہیں بلکہ حقیقت کی ہے ہم نے دیکھا دنیا نے سمجھا اور آنے والی نسلیں اس کا اعتراف کرتی رہیں گی کہ میرا نبی وقتِ واحد میں ایک مفکر بھی تھا ایک مدبر بھی تھا ایک انقلابی مسلح بھی تھا وہ ایک حکومت کا بانی بھی تھا اس نے ایک ثقیف ایک ثقافت کی آفرینش بھی کی تھی وہ ایک تہذیب کا معمار بھی تھا وہ اللہ کا نبی بھی تھا وہ آخری پیغمبر بھی تھا وہ صرف یہی نہیں کہ ایک محدود خطے میں اپنی محدود زندگی بسر کر کے چلا گیا بلکہ آنے والی نسلوں کو اور قیامت تک کے لیے نسل انسانی کو ایک ایسا جیتا جاکتا قانون دے گیا جو ارتقائے عقل کے ساتھ ہر زمانے میں تشفی بغصہ بھی تھوگا اور یہی نہیں یہی نہیں بلکہ اس کا عثوہ حسنہ جسے ہمیشہ احساسِ شرافت رکھنے والے اور علم کے قدردہ کلے جو سے لگاتے رہیں گے کس طرح سے اس نے راہوں سے کاٹے ہٹا کر اور کس خوبی کے ساتھ زندگی کو محکا دینے والے پھول کھلائیں ہیں میرا ہی نبی ہے جس نے کہ شبِ یلدہ کی تاریکیوں کو مٹا کر صبحِ خندہ کا روپ عطا کیا یہ میرا ہی نبی ہے جس نے پتھریلِ دماغوں میں برگِ گل اور قطرِ سبنم کی لطافت پیدا کر دی یہ میرا ہی نبی ہے جس نے دنیا میں دہکتے ہوئے جہل کے علاؤ بجھا کر قدم قدم پر علم کے کاؤزر پھلکا دیئے اس کی زندگی کے کس رخ کو بیان کیا جائے دامانِ نگہ تنگ و گلے خسنت و بشیار جدھر نظر دوڑتی ہے جازب ہو جاتی ہے ذہن جس سنت کا رخ کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آستانِ فضائل میں تحلیل ہوتا چلا جا رہا ہے یہ مہینہ ہے اس کی ولادت کا میلادِ مشعود ہر جگہ نام لیا جا رہا ہے ذکر ہو رہا ہے چرچے ہو رہے ہیں چراغاں ہیں بڑا اچھا موقع ہے اپنے ارادت اور عقیدت کے اظہار کا لیکن میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ بڑا ذرنی لمحہ ہے ابلاغِ سیرت کے لئے باسر درود و سلوات تک کے ختم نہ ہو جانا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نبی نے کیا کیا اور اس نبی نے ہم سے کیا چاہا اگر اس معیار کو ہم سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہاں جس جوش و خروش اور جس عقیدت کا ہم مظاہرہ اس شکل و صورت میں کر رہے ہیں ہماری روح نے اس سے کتنا فروغ حاصل کیا ہمارے نفس کو کتنی بالیدگی حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس وئے حسنہ کی بات بھی چند لمحوں میں نہیں کہی جا سکتی رسالت میں آپ کا ایک ارشاد میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور شاہد اس کی بھی میں پوری تشریح نہ کر سکوں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ او سیکم بے تسعن او ثانی بہا ربی اے دیکھو میں نو جواہر پارے جن کی ہدایت اللہ نے مجھے کی تھی میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ نورتن ہیں پہلی بات یہ ہے کہ او ثانی او ثانی بل اخلاصی سرن وعلانیتن پروردگارِ عالم نے مجھے یہ ہدایت دی میں تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ دیکھو تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو مجمع عام میں ہو یا گوشہ تنہائی میں ہو اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا یہ نہیں کہ مو دیکھے کوئی بات ہوئی اور ہٹ کر کچھ اور گفتگو ہونے لگی اخلاص خدا کے ساتھ بھی ہو خدا کے بندوں کے ساتھ بھی ہو ہر موقع پر ہر محل پہ حیات کے ہر گوشے پہ زندگی کے ہر موقع میں اخلاص ہونا چاہیے اس اخلاص کی تابیر رسول نے قدم قدم پر ہمیں دکھائی اور وہ جنکوں کے خصوصی تربیت دی تھی انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اخلاص کا حقیقی جفنیشن کیا ہے اس کی واقعی تاریخ کیا ہے بندوں کے لحاظ سے سورہ دہر ان کی زبانی کہتا ہے کہ سنو اخلاص کی اس منزل کو دیکھو کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُمْ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا شَكُورَا دنیا والو تم ہمیں صلح کیا دوگے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہمارے خلوط ور یہ بھی گرا ہے کہ تم ایک شکریہ کا لفظ استعمال کرو ہمارے واسے یہ بندوں کے ساتھ اخلاص اور خدا کے ساتھ اخلاص کا یہ عالم کہ محرابِ عبادت میں حکیمِ الٰہی پالنے والے اور پیدا کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مَا عَبَدْتُكَا خَوْفَنْ مِنْ نَعْرِكَا وَلَا طَمْعِنْ مِنْ جَنَّتِكَا بَلْوَجَدْتُكَا اَحْلًا لِلْعِبَادَتِ فَعَبَدْتُكَا اِمْرَ مَالِكَ تیرے دوزخ کے شولوں سے ڈر کر دے ہی جب ہی جھکائے ہوئے ہوں تو مستحق عبادت ہے اس لئے فرزندِ ابو طالب تری عبادت کر رہا ہے اخلاص کا یہ عالم اور دوسرا جملہ ہے دوسرا جملہ ہے کہ وَالْعَدْلِ فِرْرَّا وَالْغَضَبُ دیکھو دامنِ عدل کو نہ چھوڑنا افرات و تفریق نہ پیدا کرنا خوش ہو یا ناراض ہو حقیقتِ عدل کو قائم رہنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر خوش ہو گئے تو موتیوں سے مو بھر دیا اگر ناخش ہیں تو دانے دانے کا محتاج کر دیا نہیں عدلِ عدل ہے اس میں توازن رہنا چاہیے اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا چاہیے اس لئے کہ دینِ اسلام کا خلاصہ ہی یہی ہے وَتَمَّتْ قَلِمَتُوا رَبِّكَا صِدْقَدْ وَعَدْلَ دو بنیادیں ہیں اسلام کی ایک ہے صدق اور دوسرے ہے عدل روت تنجسٹس یہی دو بنیادیں ہیں جس پر یہ پورا نظام قائم ہے حمیل المومنین بڑے اچھی توضیح کرتے ہیں حقیقتِ عدل کی ساتھ فرماتے ہیں کہ العالم حديقة سیاجها الشريعة والشريعة سلطان تجب لها الطاعة والطاعة نظام يقوم بها الملك والملك نظام يعضده الجیس والجیس اعوان يدفلهم المال والمال رزق تجمعه الرعیة والرعیة صواد يستعبدهم العدل فَبِالعَدْلَ قِوَامُ الْعَالَمُ فَبِالعَدْلَ قِوَامُ الْعَالَمُ فَبِالعَدْلَ قِوَامُ الْعَالَمُ عدل نہیں ہے تو کوئی ملک نہیں رہ سکتا عدل نہیں ہے تو کوئی حکومت نہیں برقرار رہ سکتی اور اس منزل پر عزت میں میں آپ کا توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عدل صرف معاشی معاملات میں نہیں بلکہ عادل شہری حقوق میں جوزوی طور پر نہیں بلکہ کل انداز میں عادل نظریاتی مسائل میں بہت ضروری چیزیں ہیں بہت سے ایسے مزاج ہوتے ہیں جو روٹی اور کپڑے سے مطمئن نہیں ہوتے وہ روح کا سکون چاہتے ہیں وہ اتمنان قلب چاہتے ہیں وہ ذہن کی تشفی چاہتے ہیں اور یہ بات آپ سے خطاب کر کے میں اس لئے عرض کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والے مختلف فرقوں کے لئے آپ کی ذات نقطہ اتصال ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ اس کی تعبیر جانتے ہیں کہ اسلام صرف کلمہ توحید کا نام نہیں بلکہ توحید کلمہ بھی سامل ہے صرف خدا کی یقصائی نہیں بلکہ ملت کی یگہ نگد بھی اسلام ہے آپ نے مختلف مواقع پر اس کا ثبود بھی دیا ہے میں اس جدوجہد میں شامل رہا ہوں جہاں کہ دینیات کے مسئلے کو طے کرنے کے لئے واقع یہ ہے کہ خون جگر پینا پڑا دماغ کے پردے جلانا پڑے ہیں بڑی شعی کی گئی ہے بڑی جدوجہت مظاہرہ ہوا خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اس شعی کو مشکور قرار دیا قرارداد منظور ہو گئی آپ کا جو کام تھا آپ نے انجام دے دیا ہم جو خدمت پیش کر سکتے تھے وہ ہم نے پیش کی اب یہ محکم تعلیم کے کار پردازوں کی مصروفیتیں ہیں غدا انہیں اتنا موقع دے دے کہ کیے ہوئے کام کو وہ جامع عبل پہنا دی عزت ماب اس وقت بھی میں نے شخصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کیا تھا اور آج مکرر میں اپنے اس جذبے تشکر کا اظہار کر رہا ہوں اور دوسری جو فوری بات ہے اور ہماری ضرورت وہ یہ کہ مختلف شعائر کو انجام دینے کے لیے دینی مراسم کو عبادات کو آپ کی وجہ سے سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں حکومت تعاون کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان لوگوں کے لیے کسی سہولت کا اعلان نہیں ہوا جو کبھی ہتیلی پر سر رکھے اور آج اپنے دھڑتے دلوں کو لے کر حسین کا نام لے کر بہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے یہ ترسی ہوئی آنکھیں یہ بلکی ہوئی لگاہیں حرم عقدت میں پہنچ کر سید شہدہ کی ذریع کو اگفہ دیکھیں ابھی تک کہ ان کے لیے کسی سہولت کا انتظام یا اس کا اعلان نہیں ہوا ہے میں اس تدعا کروں گا عزت میں آپ آپ سے کہ اب تحدید وقت کے ساتھ آپ اس کا اعلان فرما دے کہ یہ کام کب اور کس دن انجام پائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ آپ کو توفیق حفظ حضرات میں اب صدرِ عالی قدر جناب مولانا صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامنے ان کو محضوظ فرمائیں جناب مولانا صاحب سے عرض کر رہا ہوں 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 سلوات ورمحمد والمحمد حضرات علماء کرام موزز حاضرین آج ایک سال کے بعد میں پھر اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں پچھلے سال ہم نے آپ نے مل کر سرکار کے حضور میں خراج عقیدت پیش کیا تھا مگر اس ایک سال میں بہت فرق واقع ہو گیا نشتر پارک کے اس محفل ملاد میں اور اس محفل ملاد میں جو پچھلے سال جمعی تھی ایک بڑی کمی میں دیکھتا ہوں کہ برات ہے مگر دولہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ ذکر ہے مگر ذاکر نہیں میں دیکھتا ہوں کہ کافلہ ہے مگر کافلہ سالار اللہ مرشید ترابی کیا اٹھے کہ ان کے بعد حقیقت ہے کہ چراغوں میں روشنی نہیں رہتا کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرہ رہے گا محفل میں بہت چراغ جلاوگے روشنی کے لیے اور آج بھی اس بز میں چراغ بہت جلے مگر وہ روشنی نہیں ہوئی جو اللہ مرشید ترابی کے دم قدم سے ہوتی اور میرے دل میں اللہ مرہوم کا احترام اور ان کی محبت اس لیے تھی کہ وہ ایک نشانی تھے وہ ایک علامت تھے ذکر حسین کی علامت تھے حب حسین کی نشانی تھے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نشانی والے سے پیار ہو اور نشانی سے پیار نہ ہو وہ حسین کی نشانی تھے حسین محمد مصطفیٰ کی نشانی تھے اور نشانی کو نشانی والے سے میں تو جدا کر کے کبھی بھی نہیں دیکھتا میرے دوست علامہ ابن حسین نجفی نے کچھ کہا میں نے اسے سمجھا وہ بھی نشانی ہی کی بات اور اس بات کو ایک دل دردمند سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا میرا عالم یہ ہے کہ میں گھر میں ان کپڑوں کو بھی سنبھال سنبھال کے رکھتا ہوں پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو کبھی میرے بیٹے کے بدن سے مس ہوئے تھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نشانی سے محبت نہیں ہونی چاہیے اسلام نشانی سے محبت کی اجازت نہیں دیتا تو میں کہتا ہوں یا اس نے اسلام کا متعلیہ نہیں کیا یا اسلام نے فطرت انسانی کا متعلیہ نہیں کیا اور میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی نے اسلام کا متعلیہ نہ کیا ہو مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ اسلام نے فطرت انسانی کا متعلیہ کیا آپ کہتے ہیں کہ کربلا ایک نشانی اس کا احترام ہونا چاہیے اس کا احترام کرنے والوں کا احترام ہونا چاہیے میں نے اس سال ارادہ کیا کہ میں بھی جا کر سید الشہدہ کے حضور سرعقیدت خم کروں گا مگر میں نہ جا سکا شاید اس لیے میں نے بعد میں تجزیہ کیا کہ میں بہت سے قصد لے کے چلا تھا حج کا قصد تو کوئی غیر کا قصد نہ تھا یہاں کا رستہ تو کربلا سے ہو کے جاتا ہے مگر بیچ میں کچھ اور ملک بھی پڑھتے تھے ارادہ انہیں دیکھنے کا بھی میرے دل میں تھا شاید یہ نہ چاہا گیا کہ میں جاؤں اور قصد خاص کر کے نہ جاؤں بہت سے قصد لے کر ان میں سے ایک خواہش یہ بھی دل میں بسا کے جاؤں کہ وہاں جا رہا ہوں وہاں بھی چلا جاؤں گا جب سارا احتمام تھا جب سارے وسائل تھے جس صبح مجھے روانہ ہونا تھا اس سے ایک گھنٹہ پہلے مجھے یہاں بلا لیا گیا مگر میں نے جان لیا کہ جہاں جانا تھا انہوں نے سکھایا کہ جب آؤ تو صرف اسی ارادے سے آؤ کوئی اور ارادہ ساتھ لے کر یہاں آنے کی تو کربلا جاؤں گا انشاءاللہ جاؤں گا آپ بھی جائیں گے اور ارادہ آشکان کربلا کو اس رسطے میں میری زندگی ہے آپ کے وزیر آزم کی زندگی ہے تو انشاءاللہ کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی آپ نے کہا کہ میں نے حج کے رسطے میں اور بہت سے زیارت کے کاموں میں تصہیلات پیدا کی لیکن میں نے تو آپ کو کہا کہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ مدینے کے سفر میں کربلا کا آنا بہت ضروری ہے اقبال نے کہا سفر بقابہ نکردم کے راہ بے خطر قابے کا سفر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ راہ بے خطر ہے اور راہ اگر پر خطر بنانی ہو تو اس کے لیے کربلا کا بیچ ملانا بہت ضروری ہے میں آپ کی توجہ دلانے پر عرض کرتا ہوں جناب اللہ اگرچہ ابھی کچھ مرحل باقی تھے لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ زیارات کمیٹی جس کا ایک مدت سے تذکرہ تھا وہ مسلمہ شیعہ رہنماؤں پر مشتمل بیس اپریل سے آج بارہ تیرہ اپریل ہے بیس اپریل سے پہلے پہلے قائم ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا یہ میں آپ کو اعلان کریں اور یہ اسی لئے ہے کہ یہ نشانی کی بات ہے نشانی والے کی بات یہ کربلا حسین کی نشانی ہے حسین محمد مصطفیٰ کی نشانی اور حسین اور محمد کی نشانی دونوں کی نشانی اسلام ہے سرکار دو عالم نے اس اسلام کے لئے اس نشانی کے لئے کیا کچھ نہیں دیا اپنا وطن قربان کیا پتھر کھائے گالیاں سنی راہ میں کانٹے بشتے دیکھیں جسد اقدس پہ اوجویاں پڑتی دیکھیں ہجرت کی دمدان مبارک شہید کیے جسم بھی دیا اور حسین کی صورت میں دل بھی اسلام کی نظر کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے محبت کا دعویٰ ہو حسین سے محبت کا دعویٰ ہو اور ان کی نشانی سے محبت نہ کی جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نشانی کے لیے اسلام کے لیے جو حسین کی نشانی ہے جو حسین کے نانا کی نشانی ہے یہی قدم نہیں جان بھی دینی پڑی تو دریغ نہیں کریں کچھ لوگوں نے جس ہی کے تقاضوں کو اجاگر کیا روح کے تقاضوں کو پسے پشت ڈال دیا کسی نے یہ نہ جانا کہ عقیدے سے دل منور ہوتا ہے مگر عقیدے سے پیت نہیں بھرتا اور کسی نے یہ نہ سمجھا کہ روٹی سے پیت بھرتا ہے مگر دل منور نہیں ہمیں روح کے جلا کا سامان بھی کرنا ہے ہمیں عقیدے سے دل کی دنیا کو بھی روشن بنانا ہے اور روٹی سے پیت بھی بھرنے ہیں عقیدہ روٹی کے بغیر اور روٹی عقیدے کے بغیر یہ دونوں چیزیں ہمیں درکار دونوں چیزوں سے مل کر وہ نظام بنتا ہے جسے اسلام کا نظام جو اور آج جب کہ ہم میلاد کی اس میخل میں جمع ہمیں یہی عہد کرنا ہے کہ ہم یہ نظام قائم کریں گے ہم روح کی اور جسم کی دونوں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھیں گے ہم حسین کی اور حسین کے نانا کی نشانی کو سینے سے لگائیں گے اور ہم اس کے لیے جان بھی دینی پڑی تو اس سے دریغ نہیں پڑی حضرات میں مجلس محمد وعال محمد کی جانس ہے جناب مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جلسے میں شرکت فرمائی اور آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی ذہمت کی انتظار کی اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جناب علام رشید طرابی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ جناب صدر کی اجازت سے محفل ملات خاتم کا اعلان کیا جائے سورہ 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 سورہ